بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میرے نام محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں فور ایکسی کو اس سے پہلے مریض سیون کلاسز ہو چکی ہیں اور آج اس کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم جو بروکر میں اپنا اگاؤنڈ اپن کر سکتے ہیں اس کی کس طرح سے پورا پروسیجر کرنا ہم نے تو وہ سارا اس میں دیکھیں گے دو میرے ریکمینڈڈ بروکرز ہیں جن کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں ان کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور انہی کے ساتھ ہم اکاؤنڈ بنائیں گے پہلے ایک کے ساتھ پھر دوسرے کے ساتھ بھی میں آپ کو دونوں کا طریقہ بتا دوں گا آپ جس میں بھی اپن کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو جو ہے وہ لازمی آپ پریس کر کے رکھیں تاکہ آپ آنے والی ویڈیو کو بھی دیکھ سکیں سبسکرائب مست کر لیں آپ کیونکہ یہاں پہ آگے آنے والی ویڈیوز میں کافی ڈیٹیلز یا آپ کو free of cost knowledge پروائیڈ ہوگا سب سے پہلے آپ نے یہ کس طرح سے ایکاؤنٹ بنانا ہے ٹائم ویسٹ کرنے کے بنا ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کوئی بھی ویڈیو میری اوپن کر لیں جیسے کہ یہ لازٹ والی ویڈیو ہے اس والی اس کو آپ اوپن کریں گے یا کوئی بھی ویڈیو اوپن کریں گے تو یہاں پہ my recommended brokers آر یہاں پہ لنک دیئے گئے ہیں جو ویڈین کے ساتھ میں کام کرتا ہوں یا جو میرے recommended brokers ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں میری ٹیم کا ایسا بننا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں میرے ساتھ تو یہ number two broker یہاں پہ آرہا ہے ایکس ایم کے ساتھ ابھی ہم اکاؤنٹ بنائیں گے اس پہ کلک کرتے ہیں اور اس ویڈیو کے نیچے اس کا علاقہ سے بھی لنک دیا ہوئی ہے صرف ایکس ہم کا لنک ہے آپ اس میں ڈیریکٹی بھی آ سکتے ہیں تو اس کو ہم انگلیش کرنا چاہتے ہیں اس کو یا آپ اردو میں دیکھنا چاہتے ہو تو آپ اس کو کر سکتے ہو میں یہاں سے اس کو جو نہ وہ انگلیش میں پوری ویب سائٹ کو convert کر لے تو جیسے اس لنک پہ میں نے کلک کیا تو ہم یہاں پہ directly registration page کی اوپر موجود ہیں اور اس میں کس طرح سے آپ نے registration کرنی ہے کون کون سی چیزیں آپ اس میں کرو گے وہ سارا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو تو میں ہاں پہ لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اپنی information یہاں پہ میں ڈال رہا ہوں اور کچھ information آپ کے ساتھ hide ہے for security reason تو خیر آپ اسی طرح سے فارم open کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہاں پہ mobile number آپ نے active mobile number دینا ہے جو کہ آپ کا ایسا mobile number ہو جس پہ code آ سکے تو میں یہاں پہ دے دیتا ہوں اس کے بعد ہم یہاں پہ email دیں گے email بھی آپ نے active email دینی ہے اور یہاں پہ میں اپنا email address جو نا وہ ڈال رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیچے آ جائیں گے تو یہ information باقی تو سمپل سا فارم ہے آپ سمپل اپنا phone number اپنا امیر address اپنا نام یہ وہ انٹر کرتے ہیں اور trading account ڈیٹیل یہاں پہ آپ نے کون سی ڈیٹیل دینی ہے trading plate form type آپ کون سا use کرنا چاہتے ہیں ڈی4 use کرنا چاہتے ہیں ڈی5 use کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ہاں پہ میں آپ کو recommend یہ ہی کروں گا کہ آپ ڈی5 پہ چلے جائیں ڈی4 بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسا issue نہیں ہے لیکن لے test تھوڑا ڈی5 اور ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ہم use کر سکتے ہیں کچھ ایسے indicators آپ کیا لہو یا کچھ ایسی چیزیں جو کہ ڈی4 میں چلتی ہیں لیکن in future سارا ہی آپ کو ڈی5 میں ملنے والا ڈی5 ہی ہم یہاں پہ select کریں گے account type آپ کون سی account type select کرنا چاہتے ہیں اب یہاں پہ standard ہے micro ہے ultra low standard ہے ultra low micro ہے اور shared account ہے shared account مطلب کہ اگر آپ shares میں trade کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ select کرو گے otherwise باقی سارے standard آپ select کر لیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ultra low standard آپ کر سکتے ہیں اس میں spread اوپر نیچے ہوتا ہے لیکن اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ آپ ان کی qualities یا اس account کی باقی جتنی facilities ہیں وہ دیکھا کریں نہ کہ spread دیکھا کریں کیونکہ spread اگر کم کوئی بھی آپ کرتے تو اس کے الاغ سی مختلف reasons ہو سکتی ہیں standard میں یہاں پہ select کر لیتا ہوں اور اس کے بعد i agree confirm یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو newsletter company news or product updates بھی آئیں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں آئیں تو پھر آپ اس کو انچک بھی کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ مجھے receive ہوتی رہیں تو simply میں اس کو proceed next page پہ click کر دیتا ہوں دیکھیں جی جیسے ہی ہم اس page پہ آئے ہیں تو یہاں پہ extra information آپ سے اور پوچھی جا رہی ہے کونس information ہے جس میں date of birth ہے آپ کا date of birth میں day month and year ہے پھر address کی detail ہے آپ کا کونس address ہے پھر اگر آپ citizen ہے US کے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں میں یہاں پہ no ہوں تو یہ ہم fill کر لیتے ہیں جلدی سے اور یہ بھی information میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی hide کر رہوں لیکن آپ نے کوئی بھی information ایسی ہے کہ جو آپ غلط information آپ نہ دیجئے گا یہاں پہ کیونکہ اکثر verification آپ کی ذریبات لازمی ہوتی ہے تو وہ اگر آپ کا match نہیں کر رہا تو اس میں problem ہو سکتا ہے address یعنی کہ اس میں ہو نہ چاہیے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ میں یہاں پہ جلدی سے لکھ رہا ہوں اپنا اپنا ساری information اور اس کے بعد میں ہاں پہ دے رہا ہوں postal code یا zip code اگر آپ کو نہ پتہ چلے آپ کے area کا تو آپ گوگل پہ بھی search کر سکتے ہیں تو یہ میں نے جلدی سے fill کر لیا جی اب نیچے جو information ہے اس کو دیکھیں کس طرح fill کرتے سب سے پہلے account base currency آپ کس currency میں base کرنا جاتے ہو یعنی کہ آپ deposit ہے یا مللپ جو بھی آپ کی major currency ہے کس میں آپ show کروانا چاہتے ہو پون میں euro میں dollars میں yen میں یہ trade والی چیز نہیں ہے یعنی آپ اس میں account میں ہم USD کریں simply leverage leverage پوری detail ویڈیو بھی بات میں آئے گی لیکن فیل حال آپ leverage جتنا زیادہ رکھتے و profit کے بھی chances بڑھتے ہیں تو leverage آپ میرے حساب سے 1 ratio 50 کا کر لیں یا 1 ratio 100 سے اوپر نہ جائیں اور یہاں سے 1 ratio 100 کر لیتے اکاؤنٹ بونس ہم کر لیتے آپ بونس لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے تو اگر آپ بونس نہیں چاہتے تو آپ چاہتے ہیں جیسے آپ deposit کروگے تو آپ بونس یہاں پہ آفر ہوتے رہتے اس کے لابہ اگر دیکھیں investment amount یہ کچھ ویسے information آپ کو فیل کرنا چاہتے ہو zero سے twenty thousand ڈالرز purpose and nature of transactions آپ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں ہم investment کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر ہم risk management ہے جو بھی آپ ایک option میں ہے اگر آپ کو جواب کرتے تھا وہ بھی لکھ سکتے ہیں ریٹائر پرسن ہے سٹوڈنٹ ہے وہ بھی نیچر آپ بزنس آپ کیا ہے ماں ایڈوکیشن سے ریلیٹر ہوں جی تو آپ جس بھی ہیں یہاں پہ کافی زیادہ انڈسٹری دی گئی ہیں آپ جس میں بھی ہیں آپ کر سکتے ہو level of education آپ کا کیا ہے bachelor master degree کون سا آپ نے آنے پہ مانسٹر کیا تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں total annual income کتنی ہے 50,000 سے کتنی ہے تو میں ہاں پہ سلیکٹ کر سکتا ہوں یہ کوئی matter اتنا زیادہ نہیں کرتا جس آپ کے وہ mind کو وہ کر رہے ہوتے ہیں اسٹی میٹی ورث کتنی ہے وہ آپ یہاں پہ سلیکٹ کر لوگ اس کے بعد ریڈنگ نالج آپ کا کتنی ہے جی تو میں پوچھ رہا جی کہ پروفیشنل ایکسپیرینس qualification وچ اچھا یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں ریسن ور ایکسپیرینس یا ہم نون کر دیتے ہیں اگر کوئی نہیں آپ ایکسپیرینس تو ہم یہاں پہ کہتے ہیں never no اور اسی طرح سے ہم یہاں پہ کہتے ہیں ایکاؤن password یہ password آپ نے رکھنا ہے password کس طرح سے رکھتے ہیں اٹ لیسٹ ون اپر کیس آپ کا اونا ضرور ہی آٹھ سے پندنہ کریکٹر کے درمیان آپ password رکھ سکتے ہیں ون لور کیس میں نے یہاں پہ ڈال دیا جی اور یہاں پہ میں نے وہ ڈال دیا تو اس طرح سے آپ کر سکتے ہو اپر کیس سمال لیٹرز اور اس کو مکس اپ کرنا اگری کریں گے اس پہ اس پہ آپ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ آ رہا جی کہ آپ کی جو نا کنفرمیشن کے لیے آپ اس کو کیا کیا پروسیجر نیکس اڈاپ کرنے آپ کے ٹریڈنگ سٹارٹ کرنے تک کنفرم یور ایمیل اڈریس کو کنفرم کریں ایک لنک سینڈ کیا گیا آپ ایمیل اڈریس کے اوپر تو آپ وہاں پہ جا کے اس کو ٹک کر لیں لاغن to the member area آپ اس کو لاغن کریں اس کے بعد validate your account submit your identification documents یہ ہم کریں گے انشاءاللہ next ویڈیو میں اور اس کے بعد ہے جی download the xm mt5 platform آپ یہاں سے download کر سکتے ہو mt5 اگر آپ install کرنا چاہے ابھی fill حال بھی کر سکتے ہیں اور click here یہاں پہ mt5 mt4 ہے لیکن وہ میں نہیں کرنا چاہتے اس account with xm the complete registration process please click here تو یہاں پہ ہم confirm email address کرتے ہی ہم confirm email address کریں گے تو ہمارے پاس congratulations and opening an account ایک open کیا گیا ہے اس کا id ہے اس کا password جو ہے آپ وہاں سے member area سے change کر سکتے ہیں اور یہ ساری کچھ information ہمیں وہاں پہ مل گئی اور اس کا جو یہ دیکھیں ہمارے پاس detail بھی آ چکی ہے اس کی جس میں یہ member area کو آپ login کر سکتے ہیں directly account number ایک بنا دی گیا mt5 کا اس کا server ہے mt5 mt52 ہے xm global کا اور password جو آپ نے کہہ رہا جی created during the registration process جو اپنے password رکھا تھا وہی password آپ کو دے دیا گیا ہے آپ اس کو login کر سکتے ہیں اپنے account کو تو اس طرح سے آپ اپنے account کو login کر سکتے ہیں اور آپ کا account create ہوگی next آنے والی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس کو verification کیسے کرتے ہیں پھر deposit کا ہم withdrawal کا ایک ایک الگ step ویز بنائیں گے تاکہ میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی beginners ہیں وہ بھی اس چیز کو سیکھ سکتے آپ کو کل کوئی problem نہ ہو اور آپ ایک چیز کو بلکل properly دیکھ سکیں لیورج بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہم آگے چل کے ہم details سے کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں کیونکہ ہم یہاں پہ free of cost آپ کو trading سکھا رہے ہیں اور آپ اس سے بہت اچھا benefit اٹھا سکتے ہیں اللہ حافظ